اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے باق کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائی معافی نہیں ہوتی باق کلام کے پڑے اور سنے جانے پر نام کی برکتہ سب تشریف رکھئے سی ایسو میں آپ سب کو سلام سلام گوڈ بارنک سب ایکٹیو ہیں سب سے پہلے تو ہم شکر کرتے ہیں خدا مسیح کا کہ اس نے آج پھر میری زندگی میں آپ سب کی زندگی میں ماسٹر صاحب کی لائف میں ہماری پوری کلیسیا کی زندگی میں آج کا یہ خوبصورت دن سبت کا دن جو ہم بنا رہے ہیں ہمیں بکشا کہ ہم اس حیکل میں جمع ہو سکیں اس سال کے آغاز کے دوسرے اتوار میں ہم دیسرے اتوار میں ہیں اور خدا انگر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے گزرے ہوئے ساری زندگی میں گزرے ہوئے سارے لمحات میں گزرے ہوئی ساری سانسوں میں ہمارے ساتھ رہا اس سے پیشتر کے ہم اپنی کلام کی طرف بڑھیں ایک چھوٹا سا ڈسکشن اگر ایک شخص بہت امیر ہو اس کے پاس گاڑی ہو اس کے پاس گھر ہو اس کے پاس پیسہ ہو اس کے پاس اچھی فیملی ہو اور وہ زندگی کی ہر نعمت سے اپنے آپ کو اسودہ کرتا ہو ہر چیز استعمال کرتا ہو اگر یہ سب چیزیں اس کے پاس سے ختم ہو جائے تو وہ کیا کرے اسی طرح مسیحی زندگی میں تین چیزیں ہیں جن کا آج ہم ڈسکس کریں گے وہ تین چیزیں ہماری کرسٹن لائف میں ہونا بہت ضرور ہیں تو آج کا ٹاپک جو ہے بغیر جن کے ہم مسیحی زندگی نہیں گزار سکتے بغیر جن کے ہم آسمان پر نہیں جا سکتے بغیر جن کے ہم مسیحی نہیں کہلا سکتے یا بغیر جن کے ہم ایک اچھی دنیاوی زندگی نہیں گزار سکتے تو تیر آر ٹری امپورٹنٹ ایلیمنٹ پلر پلوٹ جن کے اوپر آگ مسیحی زندگی کی بنیاد یا مسیحی زندگی کا آغاز کیا رہا سکتا ہے تو اس میں سے پہلی چیز تھی جو کہ برانیوں نوب آپ اور بائی سائٹ میں لکھا ہے اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں تو پہلی چیز جو ہماری زندگیوں میں کرسچن لائف میں ایک بنیادی جو چیز ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں یہاں پر اس خون کی بات کی جاری ہے جو خدا یسر مسیحی نے سلیب پر آپ کے لیے میرے لیے بہایا اور ہمیں معاف کیا Without this process we are nothing اگر خون نہ بہایا جاتا تو ہمارے گناہ معاف نہ ہوتے اگر خون نہ بہایا جاتا تو آج بھی ہم بدی میں فسے رہتے اگر خون نہ بہایا جاتا تو آج بھی ہم پتال میں جاتے اگر خون نہ بہایا جاتا تو ہمارا رابطہ خدا سے قائم نہ ہوتا خدا من یسو المسیحی زمین پر صرف اور صرف آپ سے محبت کرتا ہے وہ آیا اس نے آپ کے سارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لیا اور صلیب پر خون بہایا بغیر وہ خون بہائے آپ کی خلاصی آپ کی معافی آپ کی رہائی آپ کی ازادی ممکن نہیں تھی اس میں میں بھی ہوں آپ سب ہیں پادری صاحب ہیں دنیا جہان کے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر تھا بغیر خون بہائے معافی نہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ خوش قبری ہے کہ خدا بن یسول مسیح جو اس زمین پر آیا اس نے اپنا خون بہایا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو آپ کے خدا سے ملوانا چاہتا ہے وہ آپ اب ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے خون کو جو بدائش سے لے ریولوشن تک مقاشوہ تک دیکھا جائے تو خون کو بہت اہمیت دی گئی ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے خون کو بہت خاص اہمیت دی گئی ہے اگر ہم انسانی جسم کے اندر خون ہے اس کرتا ہے پوری انوٹمی میں جو ایسا قسم کا سبسٹانس ہے جو کہ آپ کی باڈی کے خون کو صاف کرتا ہے سیم لائک اگر ہم بائبل کے اندر دیکھیں تو سب سے ازل میں سب سے سٹارٹ میں جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا اور اپنے آپ کو انجیر کے پتوں سے ڈھک لیا تو خداون یسول مسی نے اس ٹائم پر ایک قربانی کی اور اس برے کی اس میمنے کی جو کھال تھی اس سے ان کے جسموں کو ڈھکا تو وہاں پر بھی خون بہایا گیا پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو خون جو ہے قائن اور حابل کی قربانی میں بھی بھی خون تھا پھر اگر ہم اس سے آگے جائیں تو پھر ہم دیکھتے عجب میں مصر میں جب خدا نے کہا کہ میں سب بلوٹوں کو مار ڈالوں گا جس کے دروازے پر برے کا لہو لگا ہوگا اس سے میں گزر جاؤں گا اور وہاں پر ہلاکت نہیں ہوگی تو وہاں پر بھی خون ہے اب ہم آج کے دنیاوی دور میں دیکھیں تو دنیاوی دور میں بہت سی قومیں ہیں بہت سی نسلیں ہیں بہت سے فرقیں ہیں جو آج بھی خون بہا رہے ہیں جو آج بھی قربانیاں کر رہے ہیں لیکن ان کو معافی نہیں مل رہی لیکن آپ لوگوں کی معافی کے لیے آپ لوگ کی رہائی کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بیجا اس زمین پر اور اس نے اپنا خون بہایا وہ ایک الہی نظام تھا جو اس نے پورا کیا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ ہی اسی ملک کے اندر دوسری قوم ہیں جو بچھڑوں کو جو خون بہاتے ہیں لیکن ہمارے لیے بے عیب برہ جو خدا کا بیٹا تھا وہ ایک مرتبہ گربان ہو چکا ہے ہم لوگوں کی خلاصی ہم لوگوں کی معافی ہم لوگوں کی رہائی ہو چکی ہے آج بھی پوری دنیا میں بہت سی سوسائٹیز ہیں جو کہ آج بھی اپنا خون اپنا خون بہاتے ہیں لیکن ان کو بھی آج معافی نہیں مل رہی اسی طرح زین ٹیک ایک سی ویلیزیشن ہے جو پورے سال میں بیس ہزار سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں اپنے خدا کے آگے انہیں بھی آج تک معافی نہیں ملی کیونکہ وہ بے اے برے نہیں ہیں کیونکہ بے اے برہ اس دنیا میں صرف خدا یسول مسیح آیا ہے جس نے اپنا خون ہمارے لئے بہایا ہے تو آپ لوگوں کے لئے خون بہا دیا گیا ہے آپ لوگوں کو پاک اور صاف کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کے دھبوں کو مٹا دیا گیا ہے آپ لوگوں کے چھپایا نہیں گیا آپ کے گناہوں کو چھپایا نہیں گیا بلکہ اسے صاف کر دیا گیا ہے آپ کو سونے چاندی سے نہیں بلکہ خون سے خریدا گیا ہے اور وہ خون خدا ون یسول مسیح کا خون ہے جو اس صلیب پر بہا جو آپ کے کفارے کے لئے بہا اگر ہم دیکھیں ہبرو حبار کی کتاب میں سترہ باب اس کی یارہ آیت میں لکھا ہے کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذہبہ پر تمہاری جانوں کے لئے کفارے کے لئے اسے تم کو دیا کہ اس سے تمہاری جانوں کے لئے کفارہ ہو کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے کی گئی ہے کہ بغیر خون بہائی معافی نہیں خون ہی ہے جو کفارہ دیتا ہے ایک جان کے اندر ایک روح کے اندر ایک باڈی کے اندر خون ہی ہے جو اس کو زندہ رکھتا ہے اور بغیر خون بہائی کفارہ نہیں ہے اگر ہم خون کو اور ایک طریقے سے دیکھیں آج کے دور میں تو ہم پاک میز میں شامل ہوتے ہیں ہم اس کے بدل کو کھاتے ہیں ہم اس کے خون کو پیتے ہیں جو آپ کو اموروں کا رست دیا جاتا ہے وہ خون سے ریزیمبل ہے تو اس کا خون ہے جو آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے آپ کے لیے خدا یسل مسیح نے خون بہا دیا گیا ہے تو یہ پہلی چیز ہے جس کے وسیلہ سے خون بہانے کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو ماف کیا گیا ہے اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ جو خون صلیب پر بہا ہے اس خون کے بہنے سے ہماری زندگیوں میں کیا چینج آتا ہے اور وہ ہماری کرسٹن لائف کو کیا چیزیں پروائیڈ کرتا ہے خدا نے خون سب سے پہلے نہ صرف مسیحی قوم کے لیے بہایا ہے اس نے پوری کائنات کے لیے بہایا ہے جب وہ صلیب پر مرنے کی حالت میں تھا تو کیا اس کے فرشتے آ کے بچا نہیں سکتے تھے کیا خدا اسے بچا نہیں سکتا تھا لیکن خدا منی اس مسیحی کہا کہ جیسے میرے باپ کی مرضی ہے ویسا ہی ہو تو اس نے اپنی جان دی اور وہ واحد شخصیت ہے وہ واحد کامل خدا ہے جو اس زمین پر آیا اپنا خون بہایا قربانی کی اور کسی برے کو قربان کیا جاتا ہے تو وہ اپنی ٹانگوں پر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا لیکن واحد خدا بن یسول مسیح ہے جو پھر جی اٹھا اس کے خون کے وسیلے سے آپ کے گناہ مٹھتے ہیں اس کے خون کے وسیلے سے پوری کائنات کے گناہ مٹھتے ہیں اس کے خون میں ہر قسم کا وہ روح وہ طاقت قوت مہیا کرتی ہے جو آپ کو ایک نئی روشنی نئی زندگی عطا کر سکتی ہے اس کے لہو کے بغیر آپ لوگوں کو معافی نہیں مل سکتی تھی اس کے لہو کے لیے آپ کو ہر روز ہر شام ہر صبح شکر کرنا چاہیے کہ اے خدا باب تُو نے اپنے کلوتے بیٹے کو اس زمین بر بیجا کہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ دے اور مجھے معاف ٹھرائے تو آپ لوگوں کو اس کے خون بہانے سے معاف کر دیا گیا ہے تو لہٰذا آج کی پہلی چیز کے خون بہانے سے ہماری معافی ہوئی ہے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ملتی دوسری چیز ہم دیکھیں گے جو بہت ضروری ہے عبرانیوں یارہ باب اس کی چھے آئیت جی کوئی رینمائی کرے گا پڑھنے کلام قدث میں یوں لکھا ہے اور بغیر امار کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو امار لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے تارمہ کو بدلہ دیتا ہے آمین 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 دوسری امپورٹنٹ چیز اگر ہم پوری نیچر کو پورے طریقے کار کو پوری ریکنسیلیشن کو سمجھیں تو خدا بنیس مسیح خدا کا بیٹا اس زمین پہ رایا اس نے خون بہایا ہمیں معاف کیا خدا سے ملا کر ہے لیکن دوسری بنیادی چیز دوسرا بلر یا دوسرا پلوٹ جس پر آگ کی مسیح زندگی کی بنیاد ہونی چاہیے اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا نام ممکن ہے بداؤ فیت بداؤ بلی بداؤ رسٹ آپ خدا کو پسند نہیں آسکتے تو یہاں پر جو دوسری اہم بنیادی بات ہے جو ہماری کرسٹل لائف جس پر سٹینڈ کرنی چاہیے فیت ایمان خدا یسول مسیح نے خون بہا کر ہمیں مات کر دیا تیسرے دن مردوں میں سجی اٹھا انہوں نے اپنا بادہ اپنا گول پورا کیا آپ کی باری ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایمان ایمان کو اگر ہم کسی definition میں لے کے جائیں تو بہت سے پاسٹرز بہت سے translator بہت اس کو study کرتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں لیکن ایمان کو جو مجھے چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کسی چیز کا یقین کر یا جو خدا نے آپ کو پوری چیزیں پروائیڈ کی ہیں اس پہ یقین کر لینا believe کر لینا کہ خدا کا کلام خدا کے الفاظ سچ ہیں بغیر کسی شک کے بغیر کسی ڈاؤٹ کے اس پہ rely کرنا جس طرح ہم example لے لیں کہ ہم صبح bike start کرتے اور چلے جاتے ہمارے اتنا ایمان ہوتا ہے کہ bike start ہو جائے گی don't care about کہ بہت نہیں start ہوگی کی نہیں ہوگی یا آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے کسی چیز پر believe کر لینا تو لہٰذا ایمان کو ہم اور گہرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر گے خدا کی الفاظوں کو پڑھنا اچھی بات ہے آپ سیکھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان پر یقین کتنا کرتے ہیں اس پر believe کتنا کرتے ہیں جب ایمان کی ایمان رکھتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ مجھے پوری بائبل شروع سے لے کر آخر تک آتی اور میرے میں ایمان نہیں ہے تو میری بنیاد کمزور ہیں تو لہٰذا یہ بات ہے کہ آپ کا personal trust آپ کے اندرونی حقیقت اندرونی سچائی اندرونی امان خدا پر ہونا چاہیے اس کے بیٹے پر ہونا چاہیے اس چیز پر ہونا چاہیے کہ اس نے خون بہا کر مجھے ماف کر دیا شاید لوگ اس چیز پر بھی ڈاؤٹ کر رکھتے ہیں تو لہٰذا اپنی زندگی میں ہمیں امان کو اولین درجہ دینا اور امان صرف اور صرف خدا پر اور اس کے بیٹے خدا مجھ مسیح پر اور جب آپ پورے فاکس کے ساتھ پورے تھیان اور پوری توجہ کے ساتھ اس پر ریلائے کرتے ہیں اپنی زندگی کا بوجھ اس پر ریلائے کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا امان پورا اس طرف ہوتا ہے 0% 0.99% بھی آپ اپنے شکھ نہ لے کر پورا کا پورا امان صرف اور صرف خدا پر لے کر ہے کیونکہ بغیر امان کے آپ خدا تک نہیں مہن سکتے بغیر فیت کے آپ کرائیس کو رسیو نہیں کر سکتے بغیر بھروسہ کیے آپ عبدی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے تو امان یہ ہے کہ آپ پورے کانفیڈنٹ ہوں خدا پر پورا یقین کریں کہ جو اس کے اندر لکھا ہے جو اس کے کلام کی باتیں ہیں وہ سب سچی اور بر حقیقت ہیں اسی طرح آپ اپنی پوری ریلائنس جو ہے وہ خدا پر کریں تب ہی آپ کو معافی ملے گی جب آپ خدا کے بیٹے پر اور خدا لاؤ یہ حکم ہے اسی طرح بیٹے نے بھی بہت جہاں پہ کہا بلیو انسان میرے پہ یقین کرو تو ہی آپ خدا پہ یقین کر سکتے ہو تو لہٰذا یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے فید کو خدا پر اور اس کے بیٹے پر اور اس کے بیٹے کے اس نظام پر جو اس نے لہو بہا کر ہمیں معاف کی ہے اس پر یقین رکھیں اور یقین سے بھروسے سے ہی ہم آگے جائیں اور ایک بہت بڑے مشنری رہ چکے ہیں جان پوٹن وہ ایک مرتبہ ایک قبیلے کے لیے بائبل ٹرانسلیٹ کر رہے تھے تو جان کا وہ بک ٹرانسلیٹ کر رہے تھے کہ اس قبیلے کو سمجھا سکیں تو پھر ان کو نوٹس دے کے جاتے کہ وہ اسے بعد میں پڑھتے جان جہاں پہ ہے تین سولہ میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ٹھیک ہے وہ ورس نکالے ہم اسے بھی پڑھتے ہیں تو وہ 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 لکھاو ہے ایمان کا ورڈ یوز ہوا ہو تو اس ورڈ کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے وہ بہت پریشانی میں تھے وہ دو مہینے سوچتے رہے کہ اس ورڈ کو میں کس رہا ٹرانسلیٹ کروں تو وہ وہ پہ گارڈن میں ایکسرسائز کرتے تھے لوگ وہ وہ پہ ٹلٹ ہو جاتی تھی یعنی ریلائن کر جاتی تھی سی ساج اس رہا ہوتا اس رہا اس رہا ان کی پوری باڈی ایک طرف ریلائن ہو جاتا تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا what are you doing تو اس نے کہ I'm relying تو انہیں پھر وہ ورڈ ملا انہوں نے کہا خدا نے دنیا سے ایسے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا جو کوئی اس کی طرف ایمان جو کوئی اس کی طرف گر جائے گا جو اس کی طرف پورا ہو جائے تو انہوں نے اس ورڈ کو اس طرح ٹرانسلیٹ کیا کہ آپ پورے طور سے اس کی طرف ہو جب پورا یقین پورا بھروسہ اس کی طرف لے تو وہ بچے گا تو لہٰذا ایمان بہت ایمپورٹن ورڈ ہے بہت ضروری چیز ہے ایمپورٹن ورڈ کے ساتھ ساتھ ایمپورٹن ایٹری بیوٹ ہے ایک صفت ہے ایک سکل ہے ایک آپ کی جذبات ہیں جو آپ کے اندر ہونے چاہیے کہ آپ پورا فید پورا بروسہ پورا توقل صرف اور صرف خدا پر ہونا چاہیے تو لہٰذا ہم اسی طرح دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح گزار رہے ہیں آیا ہماری زندگیاں پورے طور سے خدا پر بروسہ ہے کہ ہمیں جو راستے نظر آرہے ہیں ہمیں جو رکافٹیں نظر آرہی ہیں جو ہمیں پروبلمز نظر آرہی ہیں آیا اگر ہم فیت میں ہیں اگر ہم ایمان میں ہیں تو وہ پروبلمز یسول مسیح کے نام سے ہٹ جائے گی اگر ہم پستی میں ہیں اگر ہمارا بروسہ خدا پر ہے تو ہم رہائی پائیں گے اگر ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیں گے جیزس پلس خدا کے ساتھ کوئی چیز نہیں صرف جیزس اگر آپ ایک طرف خدا پر بروسہ رکھتے ہیں دوسری طرف جادوگیروں کے پاس جاتے ہیں سیانوں کے پاس جاتے ہیں محکیموں کے پاس جاتے ہیں مشورے لینے جاتے ہیں تو آپ کا ایمان کمزور ہے جب آپ نے اپنے کرائیسٹ کو اپنے خدا کو اپنے یسول مسیح کو ایک پروبلم بتا دی ہے جب دعا کر دی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے آگے نہیں آنی چاہیے صرف اور صرف جیزس کرائیسٹ پھر آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے اور بائبل میں بہت سی جگہوں پر لکھا ہے جب آپ اس سے مانگ دیں تو وہ آپ کو دیتا ہے ابھی ہم جو تھرڈ جیز پڑھیں یا اس کے اندر اس کی ڈیٹس بھی ہیں تو لہٰذا خدا کے خون بہانے سے ہماری معافی ہوگی خدا پر ایمان لانے کے اس کے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلے سے اس کے ایٹریبیوٹس اس کی صفات ہمارے اندر آ جاتی جس دن ہم خدا کے بیٹے کو رسیو کرتے ہیں جس دن اس پر ایمان لے کر آتے ہیں تو اس کا رول قدس اسی دن سے آپ کے اندر آ جاتا ہے اسی وقت سے وہ آپ کے اندر کام کرنے لگ جاتا ہے اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں اگر آپ بائبل کالیج جاتے ہیں آپ چرچ میں آتے ہیں چرچ میں ورشپ کرتے ہیں چرچ میں ایکٹیو ہیں چرچ کی ایکٹیویٹیز میں ایک اچھی مسیحی زندگی نظر آتی ہے لوگوں کو لیکن آپ کے اندر ایمان کم ہے تو وہ ڈیٹس وہ کام وہ سب بے فائدہ ہے اور وہ آپ کو عبدی زندگی میں عبدی زندگی میں کبھی بھی نہیں لے کے جا سکتے آپ کے چندے دینا آپ کے دنیشن دینا آپ کے گریبوں کی مدد کرنا آپ کے لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کا احساس کرنا یہ آپ کو کبھی بھی نہیں لے لے کے جائے جب تک آپ کا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں تو لہٰذا پہلی چیز کہ خون مہانے سے معافی ملی ہے اور دوسری چیز کہ ہمارا بلیب ہمارا بھروسہ صرف اور صرف کس پر ہونا چاہیے دامیس المسی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر نہیں ہونا چاہیے تیسری بات پر ہم جائیں گے میرے ساتھ نکالیں جان یوہنہ چپٹر ففٹین پندرہ باب آیت نمبر پانچ اچھا اس کے جو ورس تھی وہ میں نے پانچ لکھی تھی لیکن جب میں صبح روائز کر رہا تھا اپنا تو میں پھر اسے آگے پڑتا گیا تم اس ہم اس کو پانچ آئیت سے لے کے پڑھیں گے فورٹین ورس تک میں انگول کا درب ہوں تم ڈالیاں ہوں جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھ پہ قائم نہ رہے تو وہ جلالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سک جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ دے چھوک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں اگر تم مجھ پہ قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگوں کو تمہارے لیے ہو جائے گا میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ جب ہی تم میرے شاگرد چھہر ہوگے جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ہے ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی تم میری محبت میں قائم رہو اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہو گی میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست پور آمین آمین بار کلام کے بڑے ہو سنے جانے پر خدا کی برکت ہو یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کا جو مین ہے کہ خدا میں پیوست رہنا پہلا پوائنٹ تھا کہ خون بہانے کے بغیر معافی نہیں کرائیس نے خون بہایا ہمیں معافی ملی دوسرا پوائنٹ تھا بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا نامنکن ہے جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا خدا کو ہم پسند نہیں آئیں گے تیسرا پوائنٹ جو ہے خدا میں پیوست رہنا خدا میں رہنا اس کی یہ جو ایگزیمپل ہے یہ موسٹ کومن اور بہت سے پاسرس نے اس کے اوپر بہت سے بہت ملپہ پریچ کی ہے تو یہ قدامی اسلامسیح تمثیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انگور کا حقیقی درخت میں انگور کی ڈالیو کی ایگزیمپل دیتے ہیں اس زمانے میں فلسطین میں جنوری اور ڈسمبر کے منت میں جو تھا امگور گئے جو تھے کافی زیادہ پھل جو تھا وہ آتا تھا اور پھر اس کو اتارا جاتا تھا اور جو ڈالیا سوک جاتی تھی انہیں اتار کے پھینک دیا جاتا تھا اب ہم اسی ایگزیمپل کو جو جیزس کرائیس میں دیتے ہیں اسی ایگزیمپل کو لے کر اگر چلتے ہیں تو آیا ہم لوگ کتنے مسیح میں پیوست ہیں کتنے خدا کے ساتھ ہیں کتنے خدا میں روحانی ہے یہ زیادہ امام ہے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بہنوں بھائیوں بزرگوں آج ہم اس چیز کو اپنے ساتھ باندھ لیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بغیر خدا کے آپ کی زندگی میں روح کے پھل نہیں آئیں گے یہاں پر جن پھلوں کے ڈسکشن کی جاری ہے اگر آپ نے امان رکھا ہے اور خدا میں ببست نہیں ہے آپ خدا کے ساتھ زندگی بسن نہیں کر رہے تو آپ کے ڈیٹس آپ کے کام آپ کے کردار آپ کا چال چن پھل دار ثابت نہیں ہوگا اس سے سچائی اس سے محبت اس سے معافی ظاہر نہیں ہوگی تو اگر ہم اسی پیسج کو تھوڑا سا آگے پڑھتے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی محبت رکھو جو مانگو گے وہ ملے گا میں تمہارا دوست ہوں بہت سی چیزیں یہاں پہ اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اسی کے اندر کافی چیزیں آ جاتی ہیں لیکن ہم موٹی موٹی جو important چیزیں ہیں ان کو دیکھیں گے تو پہلی چیز ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ the day the time جب ہم Christ کے اندر belief کر لیتے ہیں ہم خدا کو receive کر لیتے ہیں Jesus Christ کو مان لیتے ہیں اسی دن سے Holy Spirit پاک روح جو خدا نے ہمیں as a رہنمائی کے لیے بیجا ہے خدا کا روح وہ آکے دلوں کے اندر بس چکا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تین بنیادی mistakes ہیں جو Christians کرتے ہیں یا مسئلی لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یاں تو ہم خدا کی آواز سننا نہیں چاہتے پہلی چیز یا ہم خدا کی آواز یا اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا ہم خدا کی آواز سن بھی رہے ہوتے ہیں عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلط کر رہے ہوتے ہیں یہ تین بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم خدا میں پیوست نہیں رہتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم خدا میں پہوست رہیں آپ سمپل سی اس کی اگزیمپل یہ لیں آج کے زمانے میں ہماری کرسٹن کمیونٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آٹیفیشل نظر آتے ہیں جس طرح آپ کسی اچھے سے گھر میں جاتے ہیں ڈرائنگ روم میں جاتے ہیں تو وہاں پر پھل پڑے ہوتے ہیں آپ کا دل دیکھ کے انہیں کہتا ہے یار واو کتنا خوبصورت ہے اسے پگٹتے ہیں اور کھانے لگتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ تو آٹیفیشل ہے پھر اسے واپس رکھ دیتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کیچن میں جاتے ہیں وہاں پہر آپ پھل دیکھتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اس کو دھوتے ہیں اور جب اسے کھاتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے اس پھل میں اور اس پھل میں فرق ہے اسی طرح کرسٹن لائف میں بھی فرق ہے یہاں پر ہم آٹیفیشل کرسٹن بنتے جا رہے ہیں یہاں پر ہم بنیادی باتوں سے ہٹتے جا رہے ہیں یہاں پر ہماری زندگی رکھ رکھاؤ دیکھ میک اپ بنتی جا رہی ہے جو آٹیفیشل لوگوں کو دیکھنے میں بہت اچھی لگے لوگوں کو ہم اچھے کردار دکھاتے ہیں لوگوں کو ہم اچھا بن کر دکھاتے ہیں اچھا ڈریس اپ ہو کر دکھاتے ہیں لیکن ہمارے کردار محبت کو نہیں ظاہر کرتے ہیں ہمارے کردار فورگیونیس کو نہیں ظاہر کرتے ہیں ہمارے کردار ہم سمپتی رکھتے ہیں ہم لوگوں سمپتی اور ایمپتی کا فرق پاتا ہے نا نہیں پاتا چلے بتاتا سمپتی میرز کہ اگر کوئی مزدور ہے نا وہ دھوپ میں کام کر رہا تو ہم کہتے اوہ دیکھنٹی توپچے کام کر رہا ہے تو ایمپتی اگر کوئی مزدور ہے وہ دھوپ میں کام کر رہا ہے تو میں پانی والی باطل لے گئے آنگا تو اسے دوں گا یہ ایمپتی ہے تو سمپتی اور ایمپتی میں یہ فرق ہے آٹیفیشل ہم یہ سمپتی یہ آرہو دیکھنے تو کچھ کم لگا ہے آپ اسے کہہ دیں یار شام کو کر لی نہیں وہ انہی پیسے دے رہے کام اسے یہ آٹیفیشل ہے اگر یہ ہوتی ایمپتی تو ہم اسے کہتے ہیں یار آپ شام کو آ جانا تو آٹیفیشل دنیا سے نکلیں اور اصل دنیا میں آئیں اصل پیوست ہو اصل پھل لے کی آئیں جس دن آپ نے خدا یسول مسیح کو رصیف کیا تو روح آپ میں سے کام کرے گا روح کس طرح کام کرے گا اس طرح کام کرے گا جب آپ ہر چیز میں ہر لحاظ سے خداوند کو اولین درجہ دیں آپ کے کانوں میں بات ڈلنے والی ہو تو خدا اولین آپ کے موز سے بات نکلنے والی ہو تو خدا اول ہو اگر آپ کے جسم سے کوئی حرکت ہونے والی ہو تو خدا کے لیے ہونے والی ہو اگر آپ کے چال چلنے میں ہو تو خدا ہو اگر آپ کچھ بھی کریں زندگی میں کوئی بھی فیصلہ لیں تو اس میں خدا سب سے پہلے ہو اگر آپ ایڈوکیشن سٹارٹ کرنا چاہ رہے تو خدا پہلے ہو اگر آپ اپنی شادی بیعہ کرنا چاہ رہے تو خدا سب سے پہلے ہو اگر آپ اپنے کیریئر کا آغاز کرنا چاہ رہے بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے تو خدا پہلے ہو جب آپ کی ہر چیز میں خدا پہلے ہوگا جب آپ پورے طور سے خدا میں پیوست ہوں گے تو تب ہی آپ پھلدار ثابت ہیں ادروائز آپ پھلدار ثابت نہیں ہو سکتے تب آپ آرٹیفیشل ہی ہیں آپ دنیا کو بہت اچھے دکھیں گے لیکن آپ کے اندر کوئی پھل نہیں ہے کوئی چوس نہیں ہے تو پھل دار ثابت ہونے کے لیے خدا کے اندر پیوست ہونا بڑھے گا جس طرح خدا نے یہاں پہ انگور کے درت کی اگزیمبل دی ہے ہمیں اس کی ڈالیاں بننا بڑھے گا اور جو خدا میں ایک مرتبہ پیوست ہوگے اور پھر وہ ادھر ادھر بھاگے پھر آنٹیفیشل دنیا کے طرف بھاگے تو وہ ڈالی اتاری جائے گی آگ میں پھینکی جائے گی اور باقی لوگ ہاتھ سکیں گے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی ہمیشہ کے آگ میں ڈال دی جائے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی پھل دار ثابت ہونے کے لیے آپ کو خدا کے ساتھ خرمست ہونا پڑے گا خدا کے ساتھ چلنا پڑے گا اگر آپ spiritually grow کریں گے اگر آپ خدا کے اندر پہوست ہوں گے تو جس شخص کو دیکھ کے آپ کو غصہ آتا ہے اس شخص کو دیکھ کے آپ کو محبت کرنا آجے گا جس شخص کو دیکھ کر آپ چاہتے ہیں کہ میں کبھی ماف نہ کروں اس شخص کو دیکھ کے آپ کو ماف کرنا آجے گا جب آپ کے اندر رول قدس ہوگا تو پھر آپ خموش لینا پسند کریں گے پھر آپ دوسرے کی بات سمجھنا شروع کریں گے پھر جب آپ کے اندر رول قدس آجے گا جب آپ کے اندر خدا کے اندر پیوست ہوں گے تو آپ کے زندگی میں اچھا رکھ رکھا ہو آجائے گا آپ کے زندگی میں بحالی خوشحالی آجائے گی آپ تاریکی سے نکلائیں گے آپ بدی سے نکلائیں گے آپ کے گناہ مٹ چکے ہیں آپ کا کفارہ دے دیا گیا ہے آپ کے لیے لہو بہا دیا گیا ہے آپ کا ایمان اور بروسہ صرف اور صرف خداہن یسول مسیح پر ہونا چاہیے تب ہی آپ خدا کو پسند آئیں گے otherwise you are nothing جب آپ خدا میں پیوست ہوں گے تو آپ کو زندگی کی تمام تر نعمتیں تمام تر برکتیں تمام تر خوشیاں تمام تر خوشحالی تمام تر شاد مانی گی لیں اگر آپ خدا میں پیوست نہیں ہیں تو آپ دنیا میں تو بہت اچھے دکھیں گے لیکن عبدی زندگی میں آپ داخل نہیں ہو سکے artificial زندگی آپ کی بہت اچھی ہے لوگ آپ کو کہیں گے جی واہ جی واہ کیا بات ہے لیکن آپ اندر سے کھوکلے ہیں آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں artificial زندگی بنا کر آپ کو اصل روحانی زندگی گزارنی ہے اور اصل روحانی زندگی گزارنے کے لیے خدا میں پوست ہونے ہیں دو تین چیزیں ہیں جو میں اس میں ہائلائٹ کروں گے اس پیسج میں اور پھر اس کے بعد ہم مائنڈ اپ کریں گے اس میں ورس نمبر ایٹ ہے میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت ساب حل لاؤ اور جب ہی تم میرے شگردت ہے تو ہم کہتے ہیں ہم خدا کے شگرد ہیں ہم خدا کو فالو کرتے ہیں یہ ہے جب زکا آپ پھل نہیں لائیں گے آپ کے کردار پھلدار ثابت نہیں ہوں گے تو آ خدا کے شگرد نہیں ہے ٹھیک ہے جی ایک چیز ہم نے سیکھ لی آگے اس کے بعد آ جاتے ہیں ورس نمبر نائن پڑھتے ہیں جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی خدا نے خدا کے بیٹے نے آپ لوگوں سے ایسی محبت کی جیسے باپ نے اپنے بیٹے سے اور آج کے دور میں باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے ہم سبی کو بتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح خدا ویسے مسین ابھی آپ سے محبت رکھی ہے تم میری محبت میں قائم رہو اس کی محبت میں ہمیں قائم رہنا ہے پوست رہنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں پوست رہنے کے لیے بازی صاحب نے بہت شمار بہت لوگوں نے بے شمار چیزیں بتائیے کہ آپ کس طرح خدا میں پوست رہ سکتے ہیں وہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی لیکن ان میں سے کچھ ہائلائٹ پوائنٹس میں کر رہا ہوں میری محبت میں قائم رہو اس کی محبت میں چلنا سیکھو اس کے پیار میں چلنا سیکھو اس کا پیار برا ہاتھ آپ پر رہنا چاہیے نیگٹیوٹی اپنے آپ سے دور کریں اچھی چیزیں سوچیں پوزیٹیو سوچیں اس کی محبت کو سوچیں کہ اگر خدا نے اپنا لہو بہا کے مجھے معاف کر دیا ہے تو یہ اس کی محبت ہے ہر روز اس کی محبت کو محسوس کریں گے تو آپ کا ایمان بھی بڑھتا جائے گا آپ اور مضبوط ہوتے جائیں گے اور پیوست ہوتے جائیں گے کوئی آپ کے لئے آج زخم نہیں کھا سکتا تو اس نے تو آپ کے لئے خون بہا دیا تو اس کی محبت کو محسوس کریں اور اس کے اندر قائم رہیں اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں اب یہ جو سکرپچر ہے یہ جو بائبل ہے آپ کو بے شمار چیزیں بتاتی ہے بے شمار آپ کو گائیڈ لائن دیتی ہے جو خدا ونیسی نے آپ کو حکم دی ہے ان حکموں میں قائم رہیں گے عمل کریں گے تو آپ خدا کی محبت میں قائم رہیں گے ادروائز آپ قائم نہیں رہیں گے تو اگر آپ خدا کی محبت میں قائم رہنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ پیوست رہنا چاہتے ہیں تو اس کے حکموں پر عمل کریں پھر اس کے بعد آگے کہتا ہے میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہے اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے ہر کسی کی اس دنیا میں رہتے ہوئے وش لسٹ ہر کسی کی ارمان ہے خوشیاں ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہے اور جب تک ہم مسیح میں بغست نہیں ہوں گے وہ خوشیاں ہم نہیں دیکھ سکتے اگر آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ آپ سپیس میں جائیں سیار کرنے کے لئے اگر آپ مسیح میں خوش ہیں مسیح کی خوشی اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو وہ آپ کی ہر خوشی کو پوری کرے گا میرے میرے حکم یہ ہے کہ جس میں جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اب یہاں پہ تیسری چیز وہ یہ کہتا ہے جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو تو اس پہ تو بتانے کی ضرورت ہی ہے جتنے ہم سوشلائز ہیں جتنے ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں جتنا ہم فیلوشپ کرتے ہیں جتنا ہم مل بیٹھ کے کھاتے ہیں جتنا ہم اکٹھا گومنے پھرنے جاتے ہیں جتنا ہم مل کر پرستش کرتے ہیں جتنی ہم مل کر عبادت کرتے ہیں آپ سب کو حد ہے آپ کے گھرانوں میں پورے سال میں کوئی ایک شکر گزاری ہوتی ہوگی بہت اچھی بات ہے آپ کے گھرانوں میں مذہبے ہونے چاہیے ہر مہینے شکر گزاری کی دعا ہونی چاہیے فیلوشپ ہونی چاہیے یہ محبت ہے جو مسیح کے اندر محبت ہے یہ محبت اپنے گھرانوں میں لے کے آوگے تو پھر ہی خدا میں پوست ہوگے otherwise artificially ہوا آپ کو ارجنل محبت ارجنل خدا میں پوست ہونے کے لیے یہ سب چیزیں کرنے پڑیں گے اس سے آگے ہے جی اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے جو کچھ میں نے تم کو حکم حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو تو لہٰذا آج ہر کسی کو دوست بنانے کی بہت اشد ضرورت ہے بغیر دوست کے کسی کا گزارانی چلتا تو جیزس کرائیس نے یہ کہا ہے کہ مجھے دوست بنو میں تمہارا دوست ہوں دوست کا وہ ریلیشن ہے جو شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا خدا نے آپ کو کہا ہے تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں میں تمہارا دوست ہوں وہ ہر لیاز سے وہ باپ بن کر بھی آپ کے ساتھ ہے بیٹے بیٹیاں بن کر بھی آپ کے ساتھ ہے دوست بن کر بھی آپ کے ساتھ ہے اچھا رہنما بن کر بھی آپ کے ساتھ ہے وہ ہر طریقے سے آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے آپ اس کے اندر پیوست ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہتے ہیں آپ اس کی پھلدار ڈالیاں بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے ہیں یہ امپورٹن ہے اس کی پھلدار ڈالیاں بننے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرو اس کے حکموں پر عمل کرو تو تمہاری سب خوشیوں کو پورا کرے گا تو میرے عزیزوں بہنوں بھائیوں آج اس نیسا دوزار تئیس کے تیسرے ہفتے میں ہم ہیں تو آج آپ اس بات کا اقرار کریں آج آپ انفیشن کریں اور اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ میں نے اپنی باقی زندگی جو خدا میں رہ گئی ہے وہ ان تین منیادی باتوں کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا پہلی چیز کہ خدا نے میرے لیے اپنے بیٹے خدای عصر المسیح کو بھیجا اور اس کے خون بہانے سے اس برے کے خون بہانے سے میرے گناہ معاف ہوئے سب بولیں میرے گناہ معاف ہوئے دوسری چیز بغیر کرائیس پر جیزس پر بروسہ رکھیں بغیر میں خدا کو پسند نہیں آنگا تو خدا کو پسند آنے کے لیے میرا اندیکھا بروسہ میرا ایمان میرا پورا بوجھ میرا پورا توقع صرف اور صرف کرائیسٹ پر ہونا چاہئے اور یہ حکم ہے خدا کی طرف سے کہ میرے بیٹے کی سنو اس کو مانو بغیر اس کے باپ تک نہیں ہے رسائی تو اس کو اوپر بروسہ اس کے اوپر ایمان اور اس کو فالو کرنا پڑے گا اور تیسری بار ہمیں خدا کے اندر بیوست ڈالیاں پھل دا ڈالیاں بننا ہے تاکہ ہماری زندگیوں سے پھل ظاہر ہو جو رل قدس کے پھل ہیں جو رل قدس کی رہنمائی سے آتے ہیں جس دن ہم خدا پر ایمان لے آئیں گے اس کے بیٹے پر ایمان لے آئیں گے دوسرے سٹیپ پہ ساتھ ہی دیسرے سٹیپ ہوگا پھل دار ڈالیاں پھر ہم پھل دار ثابت ہوں گے ادروائز ہم پھل دار ثابت نہیں ہوں گے اور جب ہم پھل دار ثابت ہوں گے ہماری خوشیاں ہم سے محبت ہم سے دوستی خدا کا بیٹا یسول مسیح کرنے آیا ہے تو لہٰذا آج اپنے آپ کو پورے دور سے خدا یسول مسیح کے آگے سرندر کریں اس کے بیٹے کو رسیب کریں اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ دیں اور اپنے آپ کو اس کے حقیقی درخت کے اندر بیوست کریں تاکہ آپ بغیر پھل والی ڈالیاں نہ بنیں جنہیں ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے پھل دار ثابت ہوں اور عبدی زندگی میں داخل ہونے کا سبب بان سکیں دعباب آپ کیوں کہ کلاب کے وسیلے سے پڑکتے ہیں آمین